اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہیسٹری جی تو ویوورز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہن سکیں ویوورز آج میں آپ کے لیے ایک سٹوری لے کر آئی ہوں جس سے ہمیں ایک سبق بھی حاصل ہوگا تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب فرانس میں ایک کمیشنر موریس سارائی تینات تھا کمیشنر نے ایک زیافت میں دمشق کے معززین شوخ اور علماء کو مدو کیا ہوا تھا اس زیافت میں ایک سفید دستار باندھے دودھ کی طرح سفید داڑی والے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اتفاق سے ان کی نشیست کمیشنر کے بلکل سامنے تھی کمیشنر نے دیکھا کہ یہ بزرگ مزے سے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں جبکہ چھوڑی کانٹے ان کی میز پر موجود ہیں ایسا منظر دیکھ کر کمیشنر صاحب کا کراہت اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کی مگر اپنے آپ پر کابو نہ پا سکا اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ اس شیخ صاحب سے پوچھیں کہ آخر وہ ہماری طرح کیوں نہیں کھاتے شیخ صاحب نے ترجمان کو دیکھا اور نہایتی سنجیدگی سے جواب دیا تو تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی ناک سے کھا رہا ہوں کمیشنر صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوڑی اور کانٹے کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے شیخ صاحب نے جواب دیا مجھے اپنے ہاتھوں کی صفائی اور پاکیزگی پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کیا تمہیں بھی اپنی چھوڑی اور کانٹوں پر اس کی صفائی اور پاکیزگی پر اتنا ہی بھروسہ ہے شیخ صاحب کے جواب سے کمیشنر جل بھن کر رہ گیا اس نے تہیہ کر لیا کہ اس احانت کا بتا تو ضرور لے گا کمیشنر کی میرز پر اس کے دائیں طرف اس کی بیوی اور بائیں طرف اس کی بیٹی بھی ساتھ بیٹی ہوئی تھی کمیشنر عربوں کی ثقافت روایات اور دینداری سے واقف تھا مزید بڑا اس نے اس زیافت میں شہر کے مززین اور علماء کو مدوقع رکھا تھا مگر ان سب روایتوں کو توڑتے ہوئے اس نے اپنے لئے شراب منگوائی اور شیخ صاحب کو جلانے کی خاطر نہائی تھی تمتراک سے اپنے لئے اپنی بیوی اور بیٹی کے لئے گلاسوں میں انڈے لی اپنے گلاس سے چسکیاں لیتے ہوئے شیخ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا سنو شیخ صاحب تمہیں انگور اچھے لگتے ہیں اور تم کھاتے بھی ہو کیا ایسا ہی ہے نا شیخ صاحب نے مختصرا کہا ہاں کمیشنر نے میز پر رکھے ہوئے انگوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ شراب ان انگوروں سے نکالی ہوئی ہے تم انگور تو کھاتے ہو مگر شراب کے نزدیک بھی نہیں لگنا چاہتے زیافت میں موجود ہر شخص کمیشنر اور شیخ صاحب کے درمیان پیش آنے والی اس ساری صورتحال سے اگاہ ہو چکے تھے سب کے چہروں سے ناپسندیدہ خوف کے سائب نظر آ رہے تھے اور ہر طرف خموشی تھی مگر شیخ صاحب کے نا تو کھانے سے ہاتھ رکے اور نا ہی چہرے پر آئے مسکرات میں کوئی فرق آیا کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری بیٹی ہے تیری بیٹی تیری بیوی سے آئی ہوئی ہے تو تو پھر کیوں تیری بیوی تو تیرے اوپر حلال ہے اور تیری بیٹی تجھ پر حرام ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمیشنر نے فورا ہی اپنی میز سے شراب اٹھانے کا حکم دے دیا تو ویورز آپ کو کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ